مجھے میرے محلے کا ایک جوان ہمیشہ کہتا تھا کہ شیعہ بڑے بجماز ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ کھول کے ایسے کھڑے ہو جاتا اللہ کے سامنے انکساری سے کھڑا بنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا بندہ اس کی باہدہ میں حاضر تو میں اسے سمجھاتا تھا کہ انکساری سے زیادہ اس طرح ہوتی ہے یوں کر کے رام رام گھر لیا گھلو اور میری بات نہیں مانتا لیکن اللہ نے اس میں رحم کیا اپنے باپ کے جنازے پشییا ہوا کیسے اسے مالی صاحب شبنشاہ میرا باپ کہاں جا رہا ہے بیٹے اللہ میں یہ دباس اس میں پھر اس کے بھی ہاتھ باندھو میں پانچ مینے پہ اللہ کے سامنے جاؤں تو ہاتھ باندھ کے جاؤں یہ پکا پکا جا رہا ہے تو ہاتھ خون گی جاؤں تو ہم ان معاملات پر بحث نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی ذہنیت کی بحث ہے ہاتھ کھولنے والا ہاتھ باندھنے والا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں جو باندھتا ہے اسے بھی اس کے امام نے کہا ہے جو کھولتا ہے اسے بھی اس کے امام نے کہا ہے بس مرنے سے پہلے اتنا پتہ ضرور کر لینا کہ امام کس کے سیندے اگر بھردوانے والا ٹھیک ہے تو آپ جنت میں جائیں گے کیونکہ جنت میں آمال قیامت میں نبی کے نام پر نہیں تلیں گے ساری نمک میں رکھت کرنا ہو پوری دیکھ جیک نہیں کر دے ایک چاہوہ پتہ کر دے امام جیک ہو رہے اس لئے کہتے ہیں علی کو امام بناو کیونکہ جن فرشتوں کی جوٹیاں ہیں وہ علی کے ناکر ہیں